ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے سیناٹر سیفر ایمان صاحب کس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اور پوری قوم کو معلوم ہے یہ انہوں نے مقدمات بنایا تھے اور ان کے جو بنائی ہوئے مقدمات تھے وہ سارے کے سارے پولٹیکلی مولیویٹ موٹر پٹی ثابت ہوئے اور بارہ مقدمات کا ٹرائل ہوا اس میں شہید بودر محمد نظیر بھٹو صاحبہ بنی ہوئے اس میں پریزیدنٹ زرداری صاحب بھی بنی ہوئے اور یہ ان مقدمات کی سوائے پاکستان پیپلس پارٹی کے میڈیا ٹرائل میں ڈیوسری کوئی اہم اچھا دیکھیں خان صاحب میں نے پہلے راتیف خوصہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو ایک آدم پہلے اخبارات میں چھپی ہے بڑے واضح طور پر اس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا بابا ریوان صاحب کو آپ نے سن لیا پاکستان پیپلس پارٹی کے موقف سے یہ کیسز ختم ہو چکے ہیں ڈیڈ ہیں ان میں کچھ آپ بچا نہیں ہیں یہ صرف پاکستان پیپلس پارٹی کا ایک میڈیا ٹرائل کرنے کا ٹول ہے دیکھیں نجی میڈیا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے سپریم کورٹ نے جج میں کیا کہا ہے کہ آپ کیسز ریوائی ہو گئے ہیں آٹومیٹیکلی ریوائی ہو گیا سب کیسز انہوں نے نام نہیں لیا کہ یہ پریزنٹ صاحب کا کیس ریوائی ہو گیا یا کسی اور کا ہو گیا انہوں نے کہا جتنے بین فیشریز ہیں سب کیسز ریوائی ہو گئے ہیں جی اچھا اس کے بعد ان میں یہ کہا کہ سپریزنٹ کو امنیٹی بھی حاصل ہے نا آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کہتا ہے وہ کیسے حکومت کیسے اپنے ہی پریزنٹ کے خواب کیسے نشی ہیں دیکھیں نیجی ایسے تو آئین میں لک تو کوٹ کو بھی زمینی حقائط کو دیکھ کے انہا بات کرنے چاہیے آئین میں لکھا ہوا ہے آئین کی انٹرپٹیشن کون کرتا ہے آئین کی انٹرپٹیشن یہ گورنمنٹ میں نہیں کرتی ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ اس کو واپس کوٹ میں جانا چاہیے اگر پریزیڈنٹ ایمیونٹی کلیم کرتے ہیں یہ لے جائے نا جی تو گورنمنٹ اگر ان کے لیے ایمیونٹی کلیم کرتی ہے تو وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی گورنمنٹ کو تو کوٹ سے جا کے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا پریزیڈنٹ کو ایمیونٹی حاضر ہے یہ ریز کریں یہ ایشو کیا کہیں گی اس پیاغوز اس پوائنٹ ایو پہ یہ آرگمنٹ یہاں پہنچا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہیں کوئی لینگویج میں ویگنس نہیں ہے اور واضح طور پر 248 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈن پرائیم نیسٹر فیڈرل منسٹر اور گورنرز ان کے خلاف کوئی کیس نہ شروع کر سکتے ہیں نہ کوئی کیس آپ جاری رکھ سکتے ہیں there are no two opinions about it this is just meant to create confusion number one number two ابھی رویداد صاحب بڑی اصولوں کی بات کر رہے تھے ان سے پوچھے نا انہوں نے گیارہ سال کتنی خدمت کی ہے زیاؤلخ صاحب کی اور پھر یہ کتنے بڑے ان کے قریبی ساتھی تھے غلام عصاق خان کے جن کا کام یہی تھا کہ سیویلین حکومتوں کو توڑنا اور گرانا ان کا کام یہ تھا کہ ایک قائدہ پولٹیکل ملاوہ تھا جس کے یہ کربدات غلام عصاق خان آئین نے ان کو پاور دیا تھا 582B کا انہوں نے تو آئین نہیں بنایا تھا اس کے نیچے یہ obligatory incumbent ہے پریزیڈنٹ کا کہ اگر ایسی سیٹویشن ڈیولپ ہو جائے تب کوئی خیال نہیں آیا اور اس کے بعد آپ کے خلاف جو آرڈر ہوا ہے وہ سپریم کورٹ نے افہولڈ کیا افہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ آپ کیا بات کر رہی ہیں آپ سپریم کورٹ ابھلڈیوپینین یہ نائنٹی تری نائیڈی سکس کی گورنمنٹ کے پاس دو نو ایک کیا پولٹ کیا دوسرے میں نہیں کیا وہ ساری کیساری کرپشن کی سٹوریز جو تھی وہی سیلیے تو فیڈ کی جاتی تھی اخباروں کو آج کل آنسان ابباسی ہیں جس سے پہلے کامران خان تھے وہ ہے نا کانیاں دیکھ لیں کہ ہے نا بیجیا کرتے تھے اور اس پہ سارے ریفرنسز تیار ہوتے تھے اگر آج کوئی کرپشن تکیل ثابت نہیں کیا کرپشن اگر نہیں آپ نے کی کرپشن اگر آپ نہیں کر رہے تو اگر غلط چیزیں چھپتی ہیں تو آپ ہمیں کوٹ میں لے جائیں کہ جی یہ جھوٹ ہے آپ کہیں کہ آسف علی زداری صاحب نے چوبیسو اکراز دنیا ہمارے لیے یہی کچھ کم نہیں ہے کہ آپ نے گیارہ سال مسلسل مقدمے چلائے اور کسی ایک مقدمے کو آپ ثابت نہیں کر سکے جناب ڈینیل زپیلی اس آن ریکارڈ ساری دنیا نے سنا اس کی بات جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ دس سال سے مقدمہ چلنا تھا یہ ثابت نہیں کر سکے کہ رشوت کس نے دی رشوت دینے والا کون تھا پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ جو اینارو کا کیس ہے ان کی گارمنٹ خود گئی سپریم کورٹ میں اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ڈیکلیئر کریں وائیڈ ایبنی شو انہوں نے وائیڈ اور نل اور پرکیشنرز کے پوائنٹیو کی اسے اگری کر لیا نہیں نا صرف اگری کیا انہوں نے کہا کارمنٹ نے تو کانٹیسٹ ہی نہیں کیا نا اس کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کانٹیسٹ نہیں کیا تو اگری کر لیا کانٹیسٹ نہیں کیا اور ان کے ایٹرنی جنرل نے جا کے کہا کہ وائیڈ ایبنی شو یعنی کہ ایٹ نیور ہپنڈ یعنی یہ جو اینارو میں تھوڑا سا اس کو لے کے آگے اس سے آپ بھی واقف ہیں کہ سوز جو پروسیکیٹرل اتھارٹیز ہیں جو سوز کورٹ ہے جو پروسیکیٹرل اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی بڑی کرٹیکل اوپینین مطلب دی آج سے چند ہفتے چند مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اگر پاکستان میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو سوزیلنڈ میں بھی نہیں ہو سکتا پہلے وہاں کر کے دکھائیں پھر یہاں کر کے دکھائیں اور وہاں سے کرٹیکل اوپینین آئی ظاہر ہے کہ اس کو تو انہوں نے انفرنس نہیں کیا تو یہ جو آپ لوگ روز ایک سٹوری نکالتے ہیں یہ اور اخبارات سٹوری نکالتے ہیں اس میں آپ لوگ کا ابجیکٹیو کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کیا ڈیلیوریبل یہاں سے ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا مطلب what's the next step جو آپ حاصل کرنا چاہئے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس گارمنٹ کو ریسپیکٹ دینا چاہیے اس آرڈر کا اس سپریم کورٹ کے ڈیسیئن کا جو سپریم کورٹ کے سترہ میمبر بینچ نے لیا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو خط لکھنے میں کیا پرابلم ہے because یہ ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ پاکستان کی کہ آپ نے سویس اتھاریٹیز کو خط لکھنا ہے because آپ کو پانچ اکٹوبر اس خط کو لکھوا کے کیا حاصل کریں نہیں سنے نا because انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ وائد ایب انیشو ڈیٹیر کر دیں تو انہوں نے جب وائد ایب انیشو ڈیٹیر کیا وائد ایب انیشو کا مطلب یہ ہے کہ right from the beginning یہ وائد ہے right from the beginning 4 اکٹوبر 2007 کی سیچویشن کیسے آئی گی وہ سیچویشن ایسے ہی آئی گی کہ خط لکھنا پڑے گا آپ کو اتنی سی بات ہے اس کی significance کیا ہے اس خط لکھنا ہے significance دیکھیں ڈاٹ صاحب significance یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سکریم کارڈ کے judgment کی ابھی آج ہی میں نے خبر پڑی کل بھی میں نے یہ خبر پڑی تھی کہ جو 3rd November کا جو فیر اس پر بہت سارے question marks لوگوں نے raise کیا ہیں آپ نے تو welcome کیا تھا نہیں آپ نے تو اتنا welcome کیا تھا اس کو چھوڑ دو آپ کی جو حالت ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا میں تو صرف بات کر رہی ہوں کہ credibility کیا ہے اس وقت انہوں نے welcome کیا تھا 35 july 2007 کے فیصلے میں تو اس وقت بات کرتے 3rd November کو 3rd November کو welcome کیا جس وقت آیا ہے بلکور 16 December کو statement کی جو پریزیدنس کی پرائمیسر کی جو امرجنس خان صاحب جن لوگوں کے اوپری ریلائے کر رہے جو ان کے کانسٹویشن ایکسپرٹس ہیں ابھی جو آپ نے دکھایا بھی بابا روان صاحب اور خوصہ صاحب انہوں نے جو مشورہ ان کو دیا تھا ججز کی اپوائنٹ منٹ کی اوپر ان کو موگی کھانی پڑی پوری امبرسمنٹ ہوئی دیکھیں کس مقصد مقصد یہ مقصد یہ اتنی دیر سے چھوٹ کیا چاہ رہے جی آپ بتائیں میڈیا کے کیا کام میں پٹیشنر تھا اسی ججمنٹ کو میں تو کبھی دیکھا نہیں تھرڈ کلاس کے میجس سٹیٹ کا آرڈر اس کو کوئی ڈیفائی نہیں کر سکتا ہے یہ اپکس کوٹ ہے سپریم کورٹ ہے خدا کا خوف کر ایک گورنمنٹ ہے جی گورنمنٹ سپریم کورٹ کو شیرازہ بکھر جائے گا ختم ہو جائے گا جس طرح رویداد خان صاحب کہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصل نہیں کرتی گورنمنٹ پاکستان تو میں issue کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا عباسی صاحب اگر آپ کو سنیں اور رویداد خان صاحب کو سن کے مجھے لگتا ہے کہ بنیادی issue جو آپ لوگ کے ذہنوں میں ہے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل ضروری ہے کیونکہ وہ ہائیس باڈی ہے اور آپ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں تو اس سے اگر آنی آیا ہے جس میں انہیں جمہوریت کے خلاف لکھا ہے نہیں ہمیشہ میں بھی بھوٹ بیک سون ہے یہ آرٹکل ہے نہیں میں بھوٹ 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 جنگ میں ایک بات دیکھئے ان کا انڈرسینڈنگ بڑا سیریز مسئلہ ہے ان کا کمپریہنشن لیویل جو ہے بہت مختصر ہے بہت تک جو توڑ فور ہوئی ہے نیپ کے اندر اور لاؤ منسٹری میں کس کس نے ریزائن کر دیا کون کون برطرف ہو گیا سپریم کورٹ اور پریزیڈنسی کے درمیان جو رسہ کشی ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی میں ہوں لیکن ایک بریک کے بعد